رام رام کے شانمیتروں آج کی اس ویڈیاں ہم ہم امیسٹر ٹاپ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سجنتہ سے آتی ہے تو اس میں کیا ٹیکنیکل دیکھنے کیلئے ملتا ہے پریوک کی ماترہ کیا ہے کتنے پرائز میں مل جاتی ہے کن کن فرشنوں پر پریوک کر سکتے ہیں اور کون کون سے جو روگ ہیں ان پر یہاں کام کرے گی کتنے دنوں تک کام کرے گی تیاری سیاری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ چینل پر نا ہے تو پریس سبسکرائب سرور کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹیکنیکل کیا دیکھنے کیلئے ملتا ہے تو اس میں ہم اگر ٹیکنیکل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں دو ٹیکنیکل دیکھنے کیلئے ملتے ہیں پہلا ہے ایزاکسیسٹوربین 18.2% کے دو پرسنٹ میں ہوتا ہے تتھا دوسرا ہوتا ہے ٹائفینو کوناجول 11.4% جو کی اسی فارمولیشن میں دیکھنے کیلئے ہمیں ملتا ہے یہاں ایک براد اسپیکٹرم سسٹمیک فنجی سائیڈ ہے براد اسپیکٹرم کا مطلب ایک سے ادھیک جو ہے وہ فنگس روگ ہوں گے ان پر کام کرے گی سسٹیپک کا مطلب اوڈھو کے اندر جا کر کے تب انہیں ختم کرنے کا کام کرتی ہے جو کی لانگ ڈوریشن کا جو ہے وہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے اب اسٹارٹ آپ میں پروٹیکٹیب ام کیوریٹیب دونوں ہی گن پائے جاتے ہیں یعنی کی اگر فرسنوں پر لگا ہوا روگ ہے تو اسے بھی نیانتیت کرے گا اور اگر آپ سمیت سے پہلے تھوڑا شڑکاؤ کر دیتے ہیں تو روگ کو لگنے ہی نہیں دے گا یعنی یہ سوچھاتمک اور اپچاراتمک دونوں ہی پرگار کے جو ہے گن پائے جاتے ہیں اور لمبے سمیت تک نیانتران پردان کہتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس کے مستر ٹاپ کے اندر جو ہے ٹرانس لیمینر گن پائے جاتا ہے یعنی پتی کی اوپرے شرس پر اگر شرکاؤ ہوتا ہے تو پتی کے نچلی ستہ تک آسانی سے دوا جو ہے وہ رندروں کے مادہم سے پہنچ جاتی ہے اس سے آر پار ہو جاتی ہے تو اچھے سے بہت اچھے سے کام کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں فائٹو ٹاکسک گھن بھی پائے جاتے ہیں یا پودھوں کو ہرا بھرا کر کے بڑھوار پیدان کرنے کا بھی کام کرتی ہے بات کریں اگر اسے کن کن فصلوں میں پریوک کر سکتے ہیں تو دھان گے ہوں مکہ میرس ٹاماتر مٹر وہ ان ایسی فصلیں جن میں جو فنگا شروع ابھی میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پریوک اگر آپ کو دیکھ رہا ہے ان کے لکچھن دیکھ رہا ہے تو آپ وہاں پر پریوک کر سکتے ہیں اور بہترین فائدہ لے سکتے ہیں تو کون کون سے فنگس روگوں پر کام کرے گی تو اس کے لئے آپ کو بتا دیں کہ بلاسٹ سیت بلائٹ ارلی بلائٹ لیٹ بلائٹ پاوڑری ملڈو ڈاؤنری ملڈو انتھکنوس ریشٹ فالس اسمٹ جو دھان کا ہو یا گے ہوں کا ہو دھان میں لگتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں حلدی روک اور اگر گیہوں میں لگتا ہے تو اسے کنڈوا روک کہتے ہیں تو انگریجی میں دونوں کو فالس اسمٹھی کہتے ہیں اور دونوں پر ہی بہتری نیانتر پردان کرنے کا جو ہے وہ کام کرتا ہے بات کر لیتے ہیں اب اس کے پریوگ کے ماترہ کی تو اس کا پریوگ جو ہے دو سو ایمل پر ایکر کے حساب سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ پانی کی جو ماترہ ہے وہ بھی آپ کو دو سو لیٹر ہی رکھنے کی آویشتہ ہوتی ہے تو آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمل پر لیٹر پانی کے حساب سے اس کا پریوگ کرنا زیادہ فائدے مند ہوگا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوا تو کافی بہترین ہے ہی اب بات کرتے ہیں کہ کتنے دنوں تک یا کام کرتی ہے تو یا جو ہے اس کی جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ اکتیس دنوں کا ہوتا ہے 30 سے 35 دنوں کے لیے الگ الگ فرشنوں کے لیے تھوڑا الگ الگ بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 30 دنوں تک جو ہے وہ لمبا نینترم پردان کرتی ہے اور آواز سکتا ہے اگر جو کوئی روگ لگ چکا ہے تو آپ کو پندہ دن پر جو ہے دوبارہ چھڑکا کر دینا چاہیے اور اگر فنگس روگ لگنا پرارم بھی قوستہ میں ہیں جیسے چھٹ فوٹ دانے یا کہیں چھٹ فوٹ فنگس آپ کو دکھائی پڑ ہیں تو آپ وہاں پر اگر آپ پریوک کرتے ہیں تو جو ہے فنگس روگ کنٹرول بھی ہو جائیں گے اور آپ کو دوبارہ دواشلکہ کرنے کا بھی کام نہیں پڑے گا تو اس چیزوں کا آپ دھیان رکھے گا باقی کچھ فصلیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں پتا ہے پہلے سے فنگس روگ اس مہینے میں اس ٹائم میں لگتے ہیں تو وہاں پر آپ کیوریٹیو روپ سے یعنی اپچار آتمک روپ سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے فصل میں جو ہے وہ فنگس روگ آئے گا ہی نہیں باقی یہ سی جانکاریاں میں آپ کے لئے برابر لے کر کے آتا رہتا ہوں تو اگر آپ چینل پر نئے ہو یا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹیک سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فٹیک سے آپ کو ویڈیو کی جانکاری مل جائے کریں جیسے ہمیں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اور جانکاری کے ساتھ جولائے گی جائے جوان جائے کشان